کیس کا کیا بنا آپ نے جواب جمع کروا دیا تحریری بیسیکلی تو آج ہم نے آج کی ڈیٹمنٹ رائٹنگی جواب جمع کرانے کے لیے ڈیٹھ لی تھی تو رائٹنگ جمع کرانے ہیں فورفولی کہ ہمیں رلیف ملیلا کیونکہ جو حقائق ہیں جو ویڈیو جس کی بنیاد پر وہ دکھایا جا رہا ہے وہ ویڈیو کے پہلے کیا ہوا ویڈیو کے بعد کیا ہوا وہ چیزیں میسنگ ہیں صرف وہ کانٹنٹ جان کے فیبریکیٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے جو کانٹنٹ نہیں ہے یعنی تین تین چار چار دفعہ ریپیٹ کر کے تو وہ ایک نیریٹیو ون سائیڈی نیریٹیو چلایا جا رہا تھا تو جو اس سے پہلے کے حقائق تھے اور اس کے بعد کے حقائق تھے وہ ان رائٹنگ ہم نے دیئے ہیں تو ہوفولی ٹروٹھ ویل پرویر مہم آرڈر آج بتایا کہ آرڈر آج ہی جاری ہوگا اور کیا آپ نے تحریری جواب میں بھی معذرت کی ہے میں نے ان کو جو ریکویسٹ کی ہے ان رائٹنگ وہ ایک ہی بات کی کی ہے کہ وہ حقائق دیکھے جائیں جس کی بنیاد پہ یہ سیڈ انسیڈنس ہوا اور ان فورسین ہیپننگ تھی کوئی ٹارگیٹڈ پلین یا فوکس کر کے کسی کو ہیومیلیٹ کرنا یا اس کی دل ازاری کرنا مقصد نہیں تھا ہیٹ آف دی مومنٹ تھی جس یونی فارم والے نے مجھے سکیور اور پوٹیکٹ کرنا تھا بینگ ای مومن اگر اس پولنگ سٹیشن پہ وومن حراسمنٹ ہو رہی ہے ماب گیر کے خاص جماعت جو ہے وہ مجھے یرگمال بنانے کوشش کرتی ہے اور وہاں پولنگ سٹیشن کا انوائرمنٹ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ میدانے جانگ بنتا ہے تو میری اپنی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ یونی فارم نے مجھے پوٹیکٹ کرنا ہے اگر یونی فارم اپنا رول کو ٹلے کرنے میں پولیسمن جو ہے وہ فیل رہا اور الٹا ان کی سولتکاری کرتا رہا تو اس صورتحال میں وہ ہیٹ آف تی مومنٹ میں جو ہوا it was not planned and it was sad incidents اور نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ اس کے لیے ہم نے وہ سارا انوائٹنگ بیکگراؤنڈ اور اس کے ساتھ جوڑے آقائق رکھے ہیں جوڑے آقائق رکھے ہیں جوڑے آقائق رکھے ہیں